عزیز دوستوں میاری اردو میں آپ سبوں کا خیر مغدم ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے انگر آپ کی پڑھا ہی بہتر چل رہی ہوگی دوستوں اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سوانے حیات کی تعریف اور فن دیکھا تھا امید ہے کہ آپ سب سوانے حیات کی تعریف اور فن سے اچھی طرح سے واقف ہو گئے ہوں گے اب آپ کے نساب کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں سوانے حیات کی اہمیت و افادیت آپ کے امتحان میں سوال آ سکتا ہے کہ سوانے حیات کی اہمیت و افادیت پیش کیجئے تو جب یہ سوال آئے گا کہ سوانے حیات کی اہمیت و افادیت پیش کیجئے تب جا کر کے آپ جو ہے اس ویڈیو میں جو مواد پیش کیا جائے گا اسے آپ اپنے امتحان میں لکھیں گے سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوانے حیات کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اہمیت و افادیت پر روشن ڈالیے تو جب ساوان حیات کی تعریف اور اس کی اہمیت و افادیت دونوں آ جائے تو پچھلی ویڈیو میں جو ساوان حیات کی تعریف پیش کی گئی تھی اس کا دو تین حصہ لینا ہے جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے جائے کہ آپ کو کتنا لینا ہے اور اس کے بعد اہمیت و افادیت کے لیے اس ویڈیو میں جب مواد ہے اسے پیش کرنا ہے تو دونوں ملا کے آپ اس کی تعریف اور اہمیت و افادیت کو لکھ سکتے ہیں اور صرف اگر آ جائے کہ سوانے حیات کی اہمیت کو بیان کیجئے تو اس ویڈیو میں جب مماد ہے خالص اسے ہی لکھنا ہے تو دیکھئے جیسا کہ یہ پچھلی ویڈیو میں یہ سلائٹ آپ دیکھ چکے تھے اس میں سوانے حیات کی تاریف ہے تو آپ کو اس سلائٹ کو لکھنا ہے چونکہ یہ دوبارہ بولنے سے یہ ویڈیو تبیر ہو جائے گی اور چونکہ پچھلی ویڈیو میں سمجھائے گیا اس لئے میں نہیں سمجھاؤں گا اور اس کے بعد اس سلائٹ کو بھی آپ کو دیکھ لیجیے اس سلائٹ کو بھی کہاں سے کہاں تک ہے اس میں تاریفات ہیں کچھ تو ان تاریفات کو بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اگر دونوں آتا ہے تو بارہ نمبر کے لیے آئے گا اسی لئے آپ خود سے چھاٹیے گا نہیں اس کے بعد یہ سلائٹ ہے اس کا بھی آپ یہاں تک پوری کتاب بھی بس یہاں تک ہی آپ کو لکھنا ہے جب آپ یہاں تک لکھ لیں گے تو یہ تاریف کا جو حصہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا تاریف کا حصہ مکمل ہونے کے بعد جو ہے آپ پرگراف کو چینج کریں گے اور پرگراف چینج کرنے کے بعد اہمیت و افادیت کو ہیڈلائن منانے کے بعد یہاں سے شروع کریں گے تو اب ہم شروع کریں گے سوانے حیات کی اہمیت و افادیت کے بارے میں تو سوانے حیات کی اہمیت چونکہ تاریف آپ جان چکے ہیں تو دوبارہ کہنا میرے خیال سے بیجا ہوگا اب جو ہم لوگ اہمیت کا طرف بڑھتے ہیں اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینجل پر نئے ہیں تو چینجل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب سے ضرور ساجہ کریں تاکہ وہ زیادہ سے اہمیت سے استفادہ کر سکے تو ناظرین سوانے حیات کی اہمیت و افادیت کو سمجھتے ہیں سوانے کی اہمیت دیگر اصناف ادب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے سوانے سے لطف بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ فکشن کی طرح بلکہ اس سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے فکشن یعنی کہ نوویل داستان افسانہ یہ سب فکشن ہے تو آپ سنیں گے کہ فکشن پڑھنے میں لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں تخییولی کہانیاں بہت ہوتی ہیں تو اسے پڑھنے بارا مزہ آتا ہے بہرحال تو لیکن ایسا ہے ابھی کہ سوانے حیات پڑھنے میں لوگوں کو زیادہ دلچسپی مل رہی ہے کیونکہ سوانے حیات جو ہے اس میں آپ حقیقی دنیا کے لوگ کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ چکے ہیں یا پھر جب آپ سوانے حیات پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے اور اپنے اندر میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ جو ہے سوانے حیات کو بری دلچسپی سے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آفادیت بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں عظیم شخصیتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے سوانے حیات قارئین کے لئے مضبط رہ کا تائین کرتی ہے کیونکہ سوانے حیات ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کی لکھی جاتی ہے جن کی زندگی میں وہ واقعات یا وہ کامیابیاں یا وہ واردات ہوتے ہیں جن سے پڑھنے والا جو ہے وہ مضبط اثر قبول کرے اور وہ خود اسی طرح سے بننے کی کوشش کرے لہٰذا سوانے حیات کی یہ آفادی پہلو ہے اس کے بعد دیکھیں عظیم سائنسدہ مذہبی رہنما مفقر محبیوتن لیڈر سپاہی سماجی کارکن جن کے احسانات سے دنیا گرانبار ہے انہیں یاد کرنے کا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی سوانے کا مطالعہ کریں بابا اردو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ عظیم انسانوں کے پرعظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے مولوی عبدالحق بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی عظیم شخصیات ہیں انہی کی زندگی کے حوالے سے ہم لوگ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان عظیم شخصیات نے کس طرح سے عظمت حاصل کی ان کی سوانے حیات کو پڑھ کر کے ہم لوگ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی مولوی عبدالحق بھی کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا بننے کی ہم لوگوں کے اندر میں خواہش جاگ جاتی ہے تو یہ بھی ایک اہمیت ہے سوانے حیات کی اہمیت کا واضح اندازہ خاجہ الطاف حسین حالی کے مندرجہ زیل قول سے بخوبی ہوتا ہے لکھتے ہیں حالی کے اس اقتباس کو دیکھئے اس میں بھی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ سوانے حیات علم اخلاق کی نزبت ایک اعتباس سے زیادہ سود مند ہے یعنی فائدہ مند ہے کیونکہ علم اخلاق سے صرف نیکی اور بدی کی ماہیت معلوم ہوتی ہے اور بائیوگرافی جو کہ انگریزی لفظ ہے سوانے حیات کا بائیوگرافی سے اکثر نیکی کے کرنے اور بدی سے بچنے کی نہیت زبردست تحریک دل میں پیدا ہوتی ہے بائیوگرافی چلا چلا کر اور سمندر کے طوفان کی طرح غل مچا کر یہ آواز دیتی ہے کہ جاؤ اور تم بھی ایسا ہی کرو تو شبلی کی طرح حالی بھی کہتے ہیں کہ سوانے حیات جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے لیکن حالی جو ہے وہ علم اخلاق پر بھی علم اخلاق سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ سوانے حیات کو دیتے ہیں کیونکہ حالی کے مطابق جو ہے اگر کوئی انسان سوانے حیات پڑتا ہے تو وہ نیکی کے کرنے اور بدی سے بچنے کے طریقوں کو بھی جانتا ہے لہٰذا سوانے حیات جو ہے وہ زیادہ سودمند زیادہ فائدہ مند ہے حالی کہتے ہیں تو ناظرین اس طرح ہم لوگ دیکھیں کہ سوانے حیات کا فائدہ کیا ہے سوانے حیات کی اہمیت و افادیت کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں اگر آپ کے امتحان میں یہ سوال آتا ہے کہ اہمیت و افادیت بیان کیجئے تو آپ اسے لکھیں گے اور اگر آ جائے کہ تاریف کرتے ہوئے اہمیت و افادیت بیان کیجئے بارہ نمبر کے لیے تو وہ جو تین سلائٹ آپ کو دکھایا گیا ہے وہ تین سلائٹ لکھنے کے بعد پیرگراف چینج کر کے اس کے بعد آپ لکھیں گے سوانے حیات کی اہمیت و افادیت اور اس کے بعد اس کو لکھنا شروع کر دیں گے اس طرح سے آپ کا وہ بارہ نمبر والے سوال کا جواب یہ ہو جائے گا اور اگر صرف اہمیت و افادیت آتا ہے تو آپ اسے ہی لکھ دیں گے اور آپ کا انسر مکمل ہو جائے گا ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر کہیں پہ پیچیدگی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کریں میں اسے درست کرنے کے کوشش کروں گا اگر کہیں پہ میری غلطی ہو گئی ہو مجھے غلطی ہو گئی ہو تو اسے آپ ضرور بتائیں تاکہ میں اسے درست کرلوں اب اجازت دیجئے اللہ حافظ